بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتے ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ اور آج آپ کے لئے ایک زبردستی ویڈیو لے کر آئی ہوں ہمیشہ کی طرح اور کافی میری کزن وغیرہ میری کلیگز ہیں میری فیملی اس میں سرکر میں جسے بھی لوگ ہیں میری فرنڈز وغیرہ بھی سب نے مجھے یہ کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اپنی سکن کیئر کے حوالے سے اپنی روٹین شیئر کریں کہ آپ کیا چیز یوز کرتی ہیں اور کس طرح کی سکن کیئر روٹین ہے آپ کی تو پروڈکٹس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا گائیڈلائن دے تو میں نے جیسے کہ پہلے سٹارٹ کی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اتنا پروپرلی سکن کیئر کرتی رہی ہوں لیکن ونٹر کے سیسن اس میں پھر تھوڑا مجھے مجھے کیئر کرنی پڑتی ہے بکاوز میری سکن ہے نورمل ٹو کومبینیشن اور وہ ہو جاتی ہے سردیوں میں ڈرائے پھر ایک مجبوری سی بن جاتی ہے مجھے کیئر کرنی پڑتی ہے ورنہ میں ویسے بہت لاپرواز ہوں باہرحال باتیں کرتے ہیں کم اور اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ ہی بندی رہیے گا اچھے تو بات کی جائے سکن کیئر روٹین کی رات کے حوالے سے میں پہلے آپ ساتھ شیئر کروں گی کہ رات کے ٹائم میں کیا چیز کرتی ہوں پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ اس کریم کا جو ہے میں نے ویڈیو بھی کہہ سکتے ہیں ویڈیو بھی کہہ سکتے ہیں میں نے شیئر کیا تھا مجھے ایک ڈرمیٹولیجس نے ریکمینڈ کی تھی ملیزمہ ایشو کے لیے تو میں آج کے لیے ہی اس کر رہی ہوں نورملی میں کوئی بھی کریم رات کو اپلائے نہیں کر سکتی میرا سکن اس طرح کی ہے کہ پھر مجھے ایچنگ سے فیل ہوتی ہے اور میں کوئی بھی چیز اپنے سکن پر رکھ نہیں سکتی اور آپ یقین کریں گائز کہ اتنی زبردست چیز ہے کہ کوئی کسی قسم کی ایچنگ نہیں ہوتی ایزیلی ایبزورب ہو جاتی ہے نون گریسی فارمولا ہے اور بہت زبردست یہ کریم ہے میں رات کو یہ ہی لگاتی ہوں لگا کے تن سی لیئر اس کی اپلائے کرتی ہوں کر کے اور میں پھر سو جاتی ہوں تو یہ ہو گئی رات کی نائٹ کیئر کے حوالے سے جو فیس پر میں یوز کرتی ہوں اور کریک ہیلز کا ایشو مجھے بھی ونٹرز میں ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے گلیسرین وغیرہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا گلیسرین لیمو اور الکی کلاب وہ بھی میں یوز کرتی تھی لیکن کچھ عرصے سے میں یہ سعید غنی کی نو کریک ہیل کریم میں یہ یوز کر رہی ہوں اور یہ کریم جو ہے میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا میں نے نیا پارسل مگوائے اس میں نے اپنے لیے نئی مگوائی تھی تو خیر یہ کافی ہوتی ہے اچھی خاصی چل جاتی ہے اور بہت زبردست یہ کریم ہے اور میری طرف سے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے اچھا پھر اس کے بعد جو آ جاتا ہے مارننگ کیئر روٹین رات میں صرف یہ اپلائے کرتی ہوں اور ہاتھوں پہ وہ ہی نورملی گلیسرین ہرکے گلاب اور روز وارٹر میں اپلائے کرتی ہوں سموتھ اور ریڈینٹ رہتے ہیں تو رہنگل بات مارننگ کے حوالے سے مارننگ میں پھر میں سب سے پہلے سٹارٹ جو ہوتا ہے ویٹمن سی فیس واش سے ہوتا ہے جو کہ سعید غنی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فیس واش میرا چینج ہوتا رہتا ہے کوئی ایک نہیں ہے لیکن زیادہ میری کوشش یہ ہوتی ہے جو میری سکن کو سوٹ کرے ویٹمن سی ہے تو یہ سردیوں میں اس کے لیے بہت اس کی ضرورت ہوتی ہے کافی سکن ریڈینٹ رہتی ہے کلیئر رہتی ہے کسی بھی طرح کہ آپ کے سکن پر کوئی ڈارک جو پیچز ہیں وہ ہیں یا بلیمیشز ہیں یا انیون سکن ٹون ہے تو اس کیشلز بھی ہیں جو ہیں ان سے ریزولو ہو جاتے ہیں ان کا آؤٹلیٹ دیکھ لیں اگر آپ کے سٹیز میں ان کا آؤٹلیٹ موجود ہے سعید غنی کا تو وہاں سے پرچیز کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ اسے اوفیشل ویب سائٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ ریکمینڈ یہ ہی کروں گی کہ آپ اسے اوفیشل ویب سائٹ سے پرچیز کریں کسی بھی طرح اگر کمپلین ہوتی ہے یا خوش تو پھر وہ آپ کا جو ایشو ہے اس کو ایزیلی ریزولو کر لیتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے پھر فیس واش کی بات آ جاتی ہے میں اس سن بلوگ کو یوز کرتی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے آپ کی گلوئنگ کا کام بھی کرے گا آپ کی سکن کو برائٹن اپ بھی کرے گا سکن کیر روٹین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مورننگ میں اگر سٹارٹ ہے تو اس کا ایک اچھا سٹارٹ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ بندہ باہر جاتا ہے تو سن ایکسپوجر کا ایشو جو ہے وہ ہر ایک کو پیس کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے یہ زبردست چیز ہے اچھا پھر اس کے بعد باری آتی ہے فل بوڈی اپ اپ اپنی سکن کو اچھا سکن کیر روٹین میں اگر آپ بوڈی کو دیکھیں تو آپ کسی بھی طور پر اس کو اوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے لئے سب سے زبردست چیز ہے بوڈی بٹرز ہی ہیں کسی بھی اچھی برینٹ کا آپ لے لیں لیکن مجھے شیاہ بوڈی بٹر جو ہے ان کا صحیح دانی کا پسند ہے ایک تو یہ ریزنیبل ہے اور سب سے اچھی بات ہے مجھے سوٹ کرتا ہے آپ لوگ کو بھی سوٹ کرے گا کسی بھی طرح کی ڈرائی سکن ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جب نہا کر نکھلے تو فل بوڈی جو ہے وہ آپ کی بہت ڈرائی ہو جاتی ہے اس میں سب سے اچھی بات ہی ہے اگر آپ شیاہ بوڈی بٹر لے لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ شیاہ بٹر اس میں موجود ہے گلیسٹرین موجود ہے اور اس طرح کی ویکس بیز ویکس وہ انہوں نے ایڈ کیوئے ہیں یعنی کمپلیٹلی اورگینک ہے اور اچھی چیز ہے سیف ہے اور زبردست ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آسم ہے آؤٹ کلاس ہے یہ بھی میری طرف سے ریکمنڈڈ ہے اس کو بھی آپ یوز کریں اور یہ تھی میری سکین کیا روٹین آپ نے دیکھی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ